بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج جماعت پنجم کا ہمارا پانچوہ لیکچر ہے اور آج ہم جس سبق کے بارے میں پڑھیں گے اس کا عنوان ہے حجر اصوت کی کہانی تو آپ سب کو پتے ہیں کہ حجر اصوت کیا ہے حجر اصوت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں نصب ایک کالا سا پتھر ہے جو کہ جنت سے یہاں پر آیا تھا تو ہم اس کے بارے میں اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے اگر کسی کوئی بچہ عمرہ یا حج کرنے کبھی گیا ہے تو ان کو پتہ ہوگا حجر اصوت کیا ہوتا ہے یہ کالا پتھر ہے جو کہ خانہ کعبہ کی ایک دیوار میں نصب ہے اور اس کی زیارت کی جاتی ہے اور اس کو بوسہ دینے کی کوشش کی جب آپ عمرہ کرنے چاہیں تو عمرہ کرنے چاہیں یا حج کرنے چاہیں تو اس کو بوسہ دیا جاتا ہے وہ ضروری ہے اس کے بارے میں ہم لوگ تفصیل سے بڑھتے ہیں حجر اصوت کی کہانی کے بارے میں آج یہ تقریبا چار ہزار سال پہلے جب اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مقرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنت کا ایک پتھر زمین پر لائے اس پتھر کو حجر اصوت کہتے ہیں تب یہ پتھر خانہ کعبہ کے کونے میں نصب کیا گیا حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے تواف کے توران حجر اصوت کو بوسہ دیتے ہیں یہ پتھر مسلمانوں کے نظری اس لئے مقدس ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بار بار شوما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے حجر اصوت کو ضرور بوسہ دیتے ایک سال مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں تب خانہ کعبہ کی دیواریں کچھی تھیں اور ان بارشوں سے خانہ کعبہ کی کچھی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا اور کئی جگہ سے بیٹھ گئیں قریش نے فیصلہ کیا ہے کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کی دیواریں مضبوط اور بلند کر دی جائیں جب کعبہ کی تعمیر ہو چکی تو حجر اصوت کو دوبارہ اس کے مقام پر نصب کرنے کی باری آئی حجر اصوت چونکہ ہر قبیلے کے لوگوں کے لئے قابل اعترام تھا اس لئے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اصوت کی دوبارہ تنصیب تنصیب لگانے کو کہتے ہیں تنصیب کی سعادت صرف اسی کو ملے خچہ تھا خچہ ڈر کو کہتے ہیں کہ اس معاملے پر قبائل کے درمیان کی جنگ نہ چھڑ جائے آخر کا مکہ کے چند جہاں دیدہ بزرگوں نے فیصلہ سنایا کہ کل صبح صویرے جو شخص سب سے پہلے سہن کعبہ میں داخل ہوگا وہ یہ حجر اصوت کو اس کے مقام پر نصب کرے گا اگلے روز خانہ کعبہ کے سہن میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف پچیس برس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا لیکن اس کے پاوجود مکہ کے لوگ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانداری کے قائل تھے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر بکارتے تھے خارہ کعبہ کے سہن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح صوی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑائی جھگڑے کا خطرہ ٹل گیا لوگوں کو یقین تھا کہ اب یہ معاملہ نہایت خوشی اسلوبی سے حل ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی حجرہ اسوات کو اپنے دستے مبارک سے اٹھایا اور چادر پر رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قبیلے کا ایک نمائندہ لیا اور تمام نمائندوں سے فرمایا وہ چادر کو کونے وہ چاروں کونے تھام کر دیوار کو چادر کو اوپر اٹھائیں جب چادر اس مقام تک پہنچ گی جہاں حجرہ اسوات کو نصب کرنا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ اسوات کو اپنے دستے مبارک میں لیا یعنی ہاتھوں میں لیا اور خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا دیا حجرہ اسوات آج تک اسی مقام پندس پہ اور ہمارے پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کا مو بولتا ثبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت سے مکہ کے لوگ خون خرابے سے بچ گئے ہمارے نبی حسد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لاکھ مسلمانوں کے ساتھ حج کیا جس کو حجرہ الودا کہتے ہیں تو انہوں نے تواف کے دوران صحابہ اکرام کے ساتھ حجرہ اسوات کو بوسا دیا یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں ظاہرین اس کو بوسا دیتے ہیں اب تک عربوں مسلمان جنت کے اس پتھر کو بوسا دے چکے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا سمجھ آگئے آپ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سمجھ داری سے حجرہ اسوات کو نصب کیا اور قبائل کے درمیان جنگ کا خطرہ ٹال گیا سبق ہمارا ختم ہو گیا ہے آپ سب نے اس کی مشک بھی تھوڑی سی مشک بھی کرنیا یہ جو آپ لوگوں کی سبق کے آخر میں اس کے خاص الفاظ ہیں ان کو آپ نے اپنی کوپیز پر املا کے دور پر لکھنا ہے پہلا لفظ ہے فرزن تنصیب تواف پیغمبر نبوت سعادت قبائل جہادیدہ نمائندہ حکمت جائرین خوش اسلو چلیں آئیں اس کی مشک کی طرف چلتا مشک میں جو ہے حجرہ اسوات کی مشک میں املا کے الفاظ ہیں الفاظ معنی ہیں ٹھیک ہے اور الفاظ جملے ہیں جو کہ آپ نے کوپیز اپنی نوٹ بکس پر کرنے ہیں دیکھ لیں پہلا لفظ ہے لڑائی اس کا مطلب ہے جھگڑا خدشہ، ڈر، احترام، عزت، مضبوط، پکا آگے آپ لوگوں کے الفاظ جملے ہیں تواف، چادر اور سہن آپ لوگ بک میں دیکھئے کہ آپ لوگوں کے دو جملے اور بھی ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی شامل کر لیجئے گا تواف حج مکمل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا تواف سوری ہے چادر سردی بڑی ہے گرم چادر اور لو سہن ہمارے گھر کا سہن بہت بڑا ہے سبق اتنا سہی ہے آپ لوگوں کا سبق ختم ہو گیا ہے آپ لوگوں نے اس کو کوپیز پر بہت اچھے طریقے سے ساف ساف کرنے اور اس کو یاد بھی کرنے بہت زیادہ کام نہیں ہے اس کو یاد ضرور کریے گا ٹھیک ہے اور اسیسمنٹ جو ہے آپ کی وہ ایویویشن جو ہے وہ آپ کی یاد تو ریٹن فارم میں ہوگی یا اورن فارم میں ہوگی تو آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو یاد کر کے آنے ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ